تو کمپنی پہلے تو فون ہی نہیں اٹھاتی ہے ہم نے آٹو اس لئے نکالا تھا کہ ہم اسے روڈ پہ چلائیں کچھ کمائیں کمانا تو دور کی بات ہے وہ آٹو بھی چلا گیا پینسے بھی چلے گئے اس کے بعد میں بینک کی ایم آئی ہمیں برنی پڑتی ہے اب یہ تین مہینے کی بھی ہمیں جیب سے برنی پڑی آگے آنے والے چار مہینے پھر سے ہمیں ایسے ہی سٹینٹ پہ رہے گا اگر آٹو ریلیز ہو بھی جاتا ہے آدھاب ناظر میں ہوں ناصر کیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج ناصر کیشہ آفیشیل جیکی ایسی نیوز اور بھی سوشل میڈیا پلیٹ پارن پر آپ نے بدروہ میں دیکھا ہوگا بہت سارے ای رکشہ ای آٹو یہاں پر آ رہے ہیں قریب قریب ڈیڑھ سو یہاں پر ای رکشہ اور ای آٹو آ گئے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو ایک چیتاؤنی دینا چاہتا ہوں اگر آپ آٹو لینا چاہتے ہیں یہ رکشہ لینا چاہتے تو سعودان ہو جائیے کیونکہ بدروہ میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے بڑی محنت سے آٹو لیے اور اس کے بعد ان کا چالان ہوا چالان ہونے کی وجہ کیا ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو بھی بتائیں گے اور آج تین مہینے ہوئے آٹو جو ہیں وہ اے آر ٹیو کی کسٹیڈی میں ہیں اور کمانا کیا لوگوں کو جو ہے جیب سے ایم آئیز دینی پٹ رہی ہیں اور اب سردیاں بھی آنے والی ہے کام اپ ٹھپ ہونے والا ہے اور لوگ پریشان ہیں میں سب ہی کمپنیوں کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن کچھ کمپنیاں بدروہ میں ایسی بھی آ گئی ہیں جو دوخہ دڑی کسٹمر کے ساتھ کر رہے ہیں کسٹمر کو جہاں سا دے کر ان سے آٹو نکلواتے ہیں اس کے بعد اگر آٹو میں کوئی ٹیکٹی کی ایرر ہوگا یا کسی کارن آٹو کا جالان ہوتا ہے جو گلتی سرسر کمپنی کی ہے لیکن اس کو جو ہے کسٹمر پر تھوپا جا رہا ہے اور کسٹمر کس طرح سے بدروہ میں پریشان ہے یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کرے گی تو میرے ساتھ موجود ہے امین بیگ صاحب جنہوں نے ایک آٹو نکالا کس کمپنی کا نکالا ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ آج تیر مہینے ہوئے جب انہوں نے آٹو جو ہے کمپنی سے نکالا وداو ریسٹرشن ان کو جو ہے وہ آٹو دیا گیا اور کچھ ہی دیر جو ہے روڈ پر چلنے کے بعد اے آٹیو صاحب نے اس کو جو ہے سیز کر لیا اور آج تین مہینے ہو گئے آٹو کو جو ہے ریز نہیں کیا جارہا ہے کسٹمر پریشان ہے کبھی کمپنی کے پاس جاتے ہیں کبھی آٹیو کے پاس جاتے ہیں کبھی کہاں جاتے ہیں لیکن کوئی ان کا نہیں سن رہا ہے ان کو جو ہے ایمائی جو ہوتی ہے بینک کی وہ تو ایک لگاتار دے رہے تین مہینے سے اور تین مہینے میں جو آٹو روڈ پر چلنا تھا ان میں پینسہ کمانا تھا اس سے بھی یہ محروم ہے اور اب دکت یہ ہے کہ ان کا آٹو ہی ریلیز نہیں ہو رہا ہے پریشانی میں یہ ہیں اور کیا ہے پورا واقعہ کیسے کیسے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو ان سے پوچھتے ہیں تو امین صاحب بتائیے یہ کب آپ نے آٹو نکالا اور کیا دکت آ رہی ہے شکریہ ناصر بھائی دیکھیں یہ لگ بگ اگست دس اگست کی بات ہے جبکہ ایک سمرات کمپنی یہاں پہ آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایسے آٹو دیں گے اور بہت ہی بڑیا قسم کا آٹو ہے یہ ہے وہ ہے مطلب بہت کچھ انہوں نے بتایا تو اسی طرح سے ہم نے بھی ایک آٹو بک کروا لیا تو اس کے بعد میں جبکہ کمپنی کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم آپ کو آٹو جو ہیں وہ دس تاریخ کے اندر دس اگست کا دس اگست کو آپ کو آٹو گھر پہنچا کے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہوتا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ بینک سے کیس بنا کے دیجئے بینک سے ہم کیس بناتے ہیں اور آٹ یا نو کو کسی کا ساتھ کسی کا آٹ کسی کا نو کو جو ہے ہمارا کیس یہ سینکشن ہو جاتا ہے اور کمپنی کو پینسہ ہمارا پورا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ دس کو وہ فیل ہوتی ہے کمپنی جو ہے ہمیں آٹو دینے میں فیل ہوتی ہے اور پھر یاراں چلا جاتا ہے باراں چلا جاتا ہے تیرہ چلا جاتا ہے اس کے یہاں پر جو انہوں نے سب دیلر رکھا ہوا ہے وہ ارسلان تاریخ ہے تاریخ صاحب کے لڑکے کلا مہلا سے تو ان کو رکھا ہوا ہے یہاں پر تو انہوں نے کمپنی نے کیا کیا کہ وہ آٹو نہیں دے پائی اسی طرح سے یاراں باراں تیرہ چودہ پندرہ سولہ جو ہے اگست چلا جاتا ہے سولہ اگست کو یہ شام کو آٹو لاتے ہیں اور یہیں یہ جو ہمارا نیو بس ٹینڈ ہے یہاں پہ اس کو ان لوڈ کرتے ہیں اور ان لوڈ کرنے کے بعد میں وہ کیا کرتے ہیں وہ جو گاڑیاں لائی ہوئی ہیں وہ اس کا ڈیمو دے دیتے ہیں تو اسی طرح سے میرے ایک ڈرائیور نے بھی ڈیمو کے لئے گاڑی پکڑی اور آٹیو صاحب نے اس کو سیز کر دیا آٹیو صاحب نے سیز کر دیا تو اس کے بعد میں وہ چالان پہ جو آٹیو صاحب ہمیں لکھتے ہیں کہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ کیسے چل رہی ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی صحیح ہے آٹیو صاحب کا وہ لیگل طریقے سے ان کا پروسس ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس کا پھر بعد میں لگ بگ لگ بگ ایک مہینے تک کمپنی جو ہے ہمیں ویڈاوٹ وہ ڈاکومنٹ ایسے ہی ٹالتی رہتی ہے آج نے کل کل نے پرسوں کل نے پرسوں ایسے کر کر کے مطلب ایک مہینہ لگ بگ چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں نمبر پلیٹس وغیرہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم آٹیو صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آٹیو صاحب یہ ہماری وہ آگئی ہیں پلیٹس وغیرہ جو ہے اس کی آرسی وغیرہ آگئی ہیں تو اب تو ہمارا آٹو ریلیز کریے وہ کہتے ہیں دیکھیں مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے جو ہے کمپنی والوں کے ساتھ جو بھی ہے میرا کمپنی والوں انہوں نے ویڈاوٹ ریجسٹیشن گاڑی کیسے بیچی ٹھیک ہے اب یہ کمپنی کا فالٹ تھا اور کمپنی کا فالٹ اگر تھا تو وہ کمپنی کو جا کے سلجانا تھا کیا کیسے کرنا تھا کیا ان کو دینی تھی اس میں تو وہ جا کے ان کو کرنا تھا لیکن تب سے لے کر آج تک ہم کمپنی کو اگر بات کرتے ہیں تو کمپنی پہلے تو فون ہی نہیں اٹھاتی ہے کمپنی ہمارا پہلے فون ہی نہیں اٹھاتی ہے اور پھر اگر فون اٹھاتی بھی ہے تو اس کے بعد میں وہ یہی کہتی ہے بس آج ہو جائے گا آج نہیں تو کل ہو جائے گا اسی طرح سے ہوتے 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 لگ بگ تین مہینے ہونے کو آ رہے ہیں یہ تیسرا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ ہی دن بچے ہیں تین مہینے ہونے کو تو یہ جو ہے استطی بنی ہوئی ہے کہ ہمارا آج جو یہ سفر کر رہے ہیں ہم ہم نے آٹو اس لئے نکالا تھا کہ ہم اسے روڈ پہ چلائیں کچھ کمائیں لیکن کمانا تو دور کی بات ہے وہ آٹو بھی چلا گیا پیسے بھی چلے گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں بینک کی ایم آئی ہمیں برنی پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں کمپنی والے آج بھی یہی کہتے ہیں کہ آج آپ کو آٹو نکل جائے گا آٹیو صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ کمپنی والے ہمارے ساتھ وہ فائنل کر لے جو بھی ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو آٹو دے دیں گے تو وہی آج تک چلا آ رہا ہے تو اب ہم پریشان ہو گئے نہ تو ہم یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے اب یہی تین مہینے جس میں ہم کچھ کما سکتے تھے اور اسی سے ایم آئی بر سکتے تھے لیکن اب یہ تین مہینے کی بھی ہمیں جیب سے برنی پڑی آگے آنے والے چار مہینے پھر سے ہمیں ایسے ہی سٹینڈ پہ رہے گا اگر آٹو ریلیز ہو بھی جاتا ہے پہلے تو ہو نہیں رہا ہے اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی سٹینڈ پہ رہے گا تو یہ سارا جو ہے مسئلہ بنا ہوا ہے اور یہ کمپنی ایسی کمپنی ہے جو صرف دعویٰ کرتی ہے کھوکھلا دعویٰ کرتی ہے اس کے پاس ہے کچھ نہیں اور یہ ذرا دیکھیں آپ ویڈورڈ ریجسٹریشن اس نے پہلے کیس سنکشن کروا لیے اب اگر کیس سنکشن کروا لیے اب دوسری بات دیکھیں جو ڈیم آٹو تھا وہ سیز ہو گیا ٹھیک ہے ڈیم آٹو جو سیز ہو گیا تو اس پر بھی اب جب وہ سیز تھا تو کمپنی بتا رہی تھی کہ نہیں یہ تو ڈیم آٹو ہے یہ آپ کا نہیں ہے آپ کو جو ہے دوسرا آٹو دیا جائے گا جو آپ کا ہوگا جو آپ کے آر سی بنے گی مگر ہوا کیا انہوں نے اپنا بندہ بیج کر جہاں پر آٹو ہمارا سیز تھا جہاں پر رکھا ہوا تھا تو وہاں سے انہوں نے چیزز نمبر نکال کے وہ وہی آٹو وہ ہمارے نام پہ سینکشن کروا دیئے وہی آٹو جو ہے وہ ہمیں ایلاٹ ہوئے جو سیزڈ ہے جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آٹو کمپنی کا ہے اس کی آپ کو ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو ہے وہ دوسرا آٹو آئے گا یہ تو ڈیم آٹو ہے لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہی آٹو جو ہے جو سیز ہوتا ہے وہی آٹو جو ہے ہمیں ایلاٹ ہوتا ہے وہ آپ کیا سمجھتے اس میں جو ہے فراڈ کون کر رہا ہے دوخہ کون کر رہا ہے آپ کے ساتھ کہ آٹو کی آٹو کی طرف سے کوئی پرابلم آ رہی ہے یا پھر کمپنی نے آپ کے ساتھ دوخہ کیا ہے دیکھیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں آٹو صاحب تو جو لیگل پروسس ہے وہ اس پہ چل رہے ہیں میں تو آٹو صاحب کی کوئی گلتی نہیں مانتا ہوں اس میں لیکن مسئلہ یہ ہے کمپنی کا کمپنی کے پاس اگر ریجسٹریشن نہیں تھی یا ریجسٹریشن میں کوئی پرابلم تھی یا جو بھی جو بھی ان کے ساتھ جو ہوتا ہے ڈاکومنٹس وغیرہ کا جو ہوتا ہے اگر ان کے پاس پورا نہیں تھا تو انہیں کوئی بھی کیس سنکشن نہیں کروانا تھا جبکہ انہوں پوری طرح سے ایتھرائز ہو جاتے تو اس کے بعد میں وہ ہمیں کہہ سکتے تھے کہ آپ کیس سنکشن کروا دیجئے لیکن انہوں نے پہلی ہمیں کیس سنکشن کروا دیئے اور یہ کہا کہ بس دو دن میں آپ کا نمبر لگ جائے گا ابھی جو تین مہینے آپ کے جو ہے ضائع تو میں کہتا ہوں ضائع ہی ہو گئے کہ تین مہینے میں آپ نے کتنا دن میں اگر ہزار روپے ہی کماتے تو قریب قریب نبے ہزار کا آپ بزنس کرتے اس میں ایم آئی بھی نکلتا گھر کا خرچہ بھی نکلتا تو آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ کمپنی نے کتنا بڑا دوخہ کیا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں لینے والے آٹو تو ان کے لئے کیا آپ میں سے ہی دیں گے کس کمپنی کا خرید ہو یا پھر کیا کرنا چاہیے خریدنے سے پہلے دیکھیں ناصر صاحب میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز کرنی ہو جیسے ہم نے جلد بازی میں کی ایسے نہیں کرنی چاہیے ہر ایک چیز کو صحیح طرح سے جانچنا چاہیے اور اس کے بعد ہی اس پہ کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے لیکن ہم چلو جو اب ہم ہم سے گلتی ہو گئی تو ہم تو فز گئے لیکن دوسرے نہ فزے اس کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ والی کمپنی اس کا دوسرا فالٹ دیکھئے مدلہ ان کا یہ تھا کہ ہم آپ کو دور سٹیپ پر سرویس دیں گے لیکن ویسا بھی نہیں ہو پا رہا ہے ابھی کچھ ہی دنوں میں میں نے یہ بات سنی کہ ایک آٹو والا دوسرا جو جس نے نکالا تھا اس نے یہ کہا کہ میرا آٹو جو ہے آج راستے میں بلکل روڈ پہ بند پڑا ہوا ہے جبکہ میں نے کمپنی والوں کو بھی اور یہاں کا سب دیلر جو ہے اس کو بھی میں نے کال کی اور کہا کہ میرا آٹو بند پڑا ہے تو انہوں نے کوئی بندہ بیجا کہ میں نے خود کوئی بندہ لائے اس نے جب چاک کیا تو اس میں کوئی چیز جل گئی تھی اور اس دن سے لے کر آج تک وہ انہیں بتا رہا ہے کہ وہ میری چیز جو ہے مجھے لے کر دے دو لا کر دے دو تو تاکہ میں اس کو رن کروا سکو لیکن پھر وہ یہ بات بتا رہا تھا اب کم سے کم پندرہ دن ہونے کو آ رہے ہیں کہ وہ روڈ پہ ہی پڑا ہوا ہے ملکہ اس کی کوئی سروس نہیں ہے وہ جو اس کا پارٹ سروس بھی ان کی بہت ڈیلی ہے سروس کے معاملے میں یہ زیرو ہے سروس تو ابھی تک ان کی کچھ ہے ہی نہیں ملکہ یہ میں پہلی ان کا سب سے بڑا فیلئر تو یہ ہی رہا کہ یہ پہلی ہی ہمیں آٹو دینے میں اور اس کی ریجسٹریشن وغیرہ کروانے میں ہی فیل ہو گئے اور اس کے بعد میں وہ تو ہو گیا لیکن اس کے بعد میں سروس کے معاملے میں اگر میں بات کہوں تو ایک ہی آٹو ابھی یہاں پر خراب ہوا ہے جبکہ اس کی کوئی ریپیرنگ ابھی نہیں ہو پائی ہے یہ بات جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ دوسرے ہیں کم سے کم وہ سمراتھ کمپنی کا آٹو نہ لے مجھے بتائے کہ بدروہ میں کتنے یہ جو ایسے کیسی جیسے آپ کا کیس ہے جو ابھی تک تین مہینے سے اندر ہے آپ کا آٹو تو کتنے کیسز ہیں بدروہ میں آٹو دیکھیں ابھی تک تو تین کیسز ایسے ہیں تین کیسز انکلیڈنگ می تین کیسز ایسے ہیں اور ایک کیس یہی جو میں بتا رہا ہوں کہ اندر روڈ جو ہے ایک آٹو کھڑا ہے مطلب وہ چوتھا ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہے ایک ہی بندے نے ایک تو اس کا سیز ہو گیا جو کہ ابھی باہر نہیں آیا ہے اور دوسرا جو ہے اس کا آن روڈ کھڑا ہے وہ اس کا جو پارٹ ہے کچھ وہ پرابلم آ گئی ہے اس میں تو وہ بھی ایک ہی جگہ کھڑا ہے وہ وہاں سے ہلنے رہا ہے تو وہ بھی ان کمپنی والوں کو فون کر کے بتاتا ہے کہ مجھے وہ پارٹ بیج دو میں اسے رن کرا سکوں لیکن وہ بھی وہ نہیں بیج رہا ہے تو اب یہ کمپنی جو ہے مجھے لگتا ہے یہ بلکل فراڈ کمپنی ہے بہت ہی فراڈ کمپنی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اویر کرنا چاہیے لوگوں کو کہ کم سے کم اس کمپنی سے بچ جائے یہ بہت ہی دکھت ہے کہ ہمارے لیے اب میں سفر کر رہا ہوں تین مہینے سے نہ تو ہمارا پیسہ آ رہا ہے حالانکہ ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کم سے کم اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے کم سے کم آپ ریٹرن کر دیجئے بینک کو پیسہ بینک کی ہماری ایمائی جا رہی ہے اس میں انٹرسٹ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے لیکن وہ کچھ نہیں مار رہے ہیں نہ تو وہ یہاں سے ہمیں کچھ بینیفٹ دے رہے ہیں نہ تو یہاں سے ہمارا وہ ریلیز ہو رہا ہے آٹو بلکل بھی ہمارا جو ہے نقصان میں جا رہا ہے تو اس لئے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دوسرے جو آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہوں گے کہ دوسرے جتنے بھی ہمارے جو آٹو لینے والے ہیں کم سے کم وہ اس کمپنی سے بجھ جائے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ کمپنی جو آئی ہے بدروہ میں حالانکہ یہاں پر بہت ساری کمپنیز کے آٹوز اور یہ ہے الیکٹرونک آٹوز اور الیکٹرونک رکشات چل رہے ہیں لیکن ریسینٹلی یہ دیکھا گیا کہ یہ جو کمپنی مامین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کمپنی کی وجہ سے ان کو بڑا لاس ہوا تین ایسے آٹو چالک ہیں جو سے پریشان ہیں جن کے آٹوز سیز ہوئے ہیں اور ابھی ریلیز بھی نہیں ہو رہے ہیں جبکہ یہ جب آٹوز صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کمپنی کے ساتھ بات کرنی ہے اور کمپنی جو ہے بات کرنے کے لئے تیر نہیں ہے اور سفر کون ہو رہا ہے یہاں کا گریب انسان جو بینت مزدوری سے آٹوز نکالتا ہے اس لئے کہ وہ آٹوز سے آٹوز چلانے سے اس کا پریوار کا خرچہ چلے لیکن عالم یہ ہے کہ تین مہینے سے آٹوز پڑا ہوا ہے نہ تو ریلیز ہو رہا ہے اور کسٹمر جائے تو جائے کہا تو ایک بڑی چیتاؤنی ہے یہ لوگوں کے لئے جو الیکٹرونک رکشہ یا آٹو خریدنا چاہتے ہیں پہلے جانج کر دیجئے اچھی طرح سے پرخیے جو ہے پوری فارمیلٹیز دیکھیں پورا ان کی سرویسز دیکھیں اس کے بعد آٹو خریدے ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ بھی ایک دن آپ آٹو خریدیں گے جو ہے دکت کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ محمد عمین صاحب اور ان کے کچھ ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہوا تو یہ بڑی چندہ کا وشے ہے ایلیٹرن آٹوز جو ہیں بہت سارے بدروہ میں آئے ڈیڑھ سو کے قریب یہاں پر ایسے ویکلز ہیں الیکٹرونک لیکن دکت سب میں نہیں ہے لیکن دکت جس کمپنی کی وجہ سے آ رہی ہے اس کمپنی کا عمین صاحب نے نام لیا اور آپ لوگوں کے لئے بھی یہ چاہتا ہونی ہے ذرا سوچ سمجھ کے جو ہے آٹوز خریدیں جب بھی خریدنا تو اچھی کمپنی کا خریدیں جو برینڈڈ یا جو سرویس بھی دے گی ان سے جو ہے آٹوز خریدیں تاکہ ان فیچر آپ کو سفر نہ ہونا پڑے بہرحال جدہ نیوز اور اپڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ناصر کیشو افیشل شکریہ خدا آپ کے ساتھ